ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوش دو دوست فکرانتی جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے وی ماسٹر میں جس میں حملی کیا تھے ورڈ افئرس اور دیفنس کی دن پر کی ٹاپ کا بڑی تو چھلیے جا لیتے ہیں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیفنس نیوز میں ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ یہ ہے اس میں چار ائرکرافٹ کو دکھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ملیشن ائر فورس نے ان چار ائرکرافٹوں کو سورٹ لسٹ کیا ہوا ہے اور اس کا جو نرنہ ہے وہ اس سال کے ان تک پتا چل جائے گا اس فوٹو میں بھارت کا تیجس ساؤتھ کوریا کا ایف اے ففٹی اس کے علاوہ چین کا ایل ففٹین دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ سو کالڈ پاکستان کا ائرکرافٹ جے ایف سیونٹین بھی دکھائی دے رہا ہے جو کہ چین کے دورہ ہی بنایا جاتا ہے ان فیکٹ یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چین کے دورہ دو ائرکرافٹ لگائے گئے ہیں کمپیٹیشن میں یہ کچھ اسی پرکار سے ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی بیدھائیک یا سانسا دو سیٹوں پر چناؤ لڑتا ہے کیونکہ اس کو یہ ڈر بننا رہتا ہے کہ اس کا کسی ایک سیٹ پر چناؤ لڑنے سے کام نہیں چلے گا اور وہ ہار سکتا ہے اسی پرکار سے چین نے یہاں پر دو طرف سے گیم کھلنے کا پریاس کیا ہے ایک اپنا ائرکرافٹ اور دوسرا اپنے نام پر دوسرے دیش میں بننے والا ائرکرافٹ اور پھر بھی یہ چار کمپیٹیٹر جو تصویر میں دکھ رہے ہیں اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے یہ تصویر پرانی ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی یہ خبر سن چکے ہیں کہ جی ایف سیونٹین نے اپنے ہاتھ کھیچ لیے ہیں پاکستان نے اپنے ہاتھ کھیچ لیے ہیں یا جی ایف سیونٹین کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے اس کمپیٹیشن سے چاہے وہ چین کے دورہ کیا گیا ہو یا کسی اور نکارن سے پر جی ایف سیونٹین اس میں بھاگ نہیں لے رہا ہے اور یہ کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے ان کے دیفیس ایلانسٹ کے طور کہ یہ تینڈرنگ ائر انڈ تک گھوشت ہوگی جو کی ڈیلے ہوتی چلے جا رہی ہے اس لیے وہ اس سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ جو فوٹو نکل کر آئی ہے یہ کنفرم مجھے لگ رہا ہے کہ پرانی فوٹو ہے نئی فوٹو نہیں ہے ان فیکٹ اب تو ملیشن ائر فورس نے دو ائرکرافٹوں کو چن بھی لیا ہے مطلب دو فرنٹ رنر کو چن لیا ہے اس میں سے ایچ ایل کا تیجس اور ساؤتھ کورین ائرکرافٹ کے اے ففٹی سامل ہیں وہیں ساؤتھ کورین نیوز میں یہ بھی نکل کر سامنے آیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو گھوشت بھی کر دیا تھا وینر اور کہا تھا کہ اے ففٹی کو ملیشیا لے گی پر ابھی ڈیزلٹ گھوشت نہیں ہوئے ہیں بھارتی میڈیا کے دوارا یہ کہا گیا ہے کہ تیجس کے زیادہ چانس لگ رہے ہیں کیونکہ بھارت نے ایک اور پروپوزل تیجس کے ساتھ ہی دیا ہوا ہے ملیشیا کو کیونکہ ملیشیا ائرکرافٹ اڑاتا ہے جو کہ بھارت سے ڈیفرنٹ ویریانٹ ہے پر بہت سے ایسے کمپوننٹ ہیں جو کہ بھارتی ائرکرافٹ کے ہی لگائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں رشیا پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں اسی لیے رشیان ائرکرافٹ استعمال کرنے والے یا رشیان ڈیفرنس ایکیپمنٹ استعمال کرنے والے بہت سے ایسے دیس ہیں جو کہ ان کے لئے سپیئر پارٹ نہیں خرید پا رہے ہیں وشوہ میں جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں رشیا پر بھارت نے ان کے سامنے پلان رکھا تھا کہ نرنتر ان کو سپیئر پارٹ کی سوویدھائیں پرابت ہوں گی اس کے علاوہ وہ ملیشیا ائر فورس کے ایسیو تھرٹی کو ائر وردی بنائے رکھیں گی اٹھارہ کی سنکھیا میں ان کے دوارہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسیو تھرٹی کا استعمال کیا جاتا ہے تو بھارتی میڈیا میں نکل کر آیا تھا کہ تیجس کو وہ اب نہ نہیں بول پائیں گے اس طرح کا آفر بھارت کے دوارہ ان کو دے دیا گیا ہے یہاں پر کسی تیسرے ائرکرافٹ کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہیں بھی تو مجھے لگتا ہے یہ تصویر پرانی ہے دو جو ائرکرافٹ ہیں جو کی فرنٹ رنر ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اب انہی میں سے کوئی نہ کوئی ریزلٹ اس سال کے انت میں گھوشت کر دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں جی ٹونٹی کی سمیٹ کی اس کی میٹنگ کی کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ یہ جانتے ہوں گے نیوز یا اندھے جگہ سے آپ کوئی پتہ چلیا ہو کہ بھارت اب اگوائی کرے گا جی ٹونٹی دیشوں کی دوہزار تیئیس میں مینلی یہ اگوائی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لیے جی ٹونٹی سمیٹ بھی بھارت میں ہوگا اور اس کے اس میٹنگ کے کچھ پارٹ جمہو کشمیر میں کیے جائیں گے ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لئے اکومنڈیشن وہاں پر قانون بیوستہ کس طرح سے دیکھنی ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جارہے ہیں پر یہی ضرور ہو گیا ہے کہ کچھ میٹنگ جمہو کشمیر میں بھی ہوگی جس سے کہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ پاکستان اب اس کے خلاف کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور پاکستان نے ویسا کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے ان کے دوارے یہ وقت تاویے نکل کر سامنے آیا ہے کہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ انڈیان ان لیگلی اکوپائی جمہو کشمیر میں ایک میٹنگ کروائی جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جی ٹونٹی سم مندت ہے وہ اس میٹنگ کا ویروت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کا علاقہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور ڈسپیوٹڈ علاقے میں اس پرکار کے انٹرنیشنل کانفرنس نہیں ہو سکتے ہیں یہ یو این کے خلاف ہے ان کے نیاموں کے خلاف ہے تو یہ ان کا پکش تھا ہمارا پکش یہ ہے کہ اللیگلی اکوپائیٹ تو ہے نہیں جو پاکستان نے اکوپیشن کیا ہوا ہے جو چین نے اکوپیشن کیا ہوا ہے وہ اللیگل ہے جمہو کشمیر کا بھارت میں بلائے کیا گیا تھا ایکسیشن کیا گیا تھا کچھ بیوکوفی کے کارن یہ یو این نے میں چلا گیا یہ ڈسپیوٹڈ اور تب جا کے اس کو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ لینڈ کہا جا رہا ہے بھارت کے دورہ یہ جو سمیٹ کا کچھ میٹنگ جب مکشمیر میں کروایا جا رہا ہے وہ بہت اچھی چیز ہو رہی ہے اس پرکار کی چیز بھارت کو بہت پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے بات پاکستان کی چلی ہے تو ان کے چیف آف آرمی سٹاپ باجوہ ابھی سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں کس لیے ان کو ایک پرسکار وہاں پہ دیا جا رہا ہے ایک میڈل دیا جا رہا ہے جس کو کہ عبداللہ عزیز میڈل کہا جاتا ہے اور یہ میڈل اس پیکٹی کو دیا جاتا ہے جس جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اچھا ڈیفنس کارپریشن رکھتا ہے اور اسی کے لیے باجوہ کو بھی دیا جا رہا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باجوہ دوارہ جو عمران خان کی گورنمنٹ گرائے گئی ہے اور چینج کی گئی ہے اسی کا انعام ان کو پرابت ہو رہا ہے امریکہ نے کہا ہوا کہ باجوہ نے بہت اچھا کام کیا ہے سعودی عربیہ کچھ انعام ان کو ضرور دو یا اس قرآن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ سعودی عربیہ یا انہے کنٹریز کے لیے گلف کنٹریز کے لیے لڑنے جاتے ہیں کرائے پہ بھاڑے کی آرمی بن کر تو ہو سکتا ہے کہ باجوہ نے اچھا پرفارمنس کیا ہو ایسے بیکتیوں کو بھیجا ہو جسے کہ سعودی عربیہ کافی خوش ہوا ہو اس لیے باجوہ کو اس پرکار کے پروزکار بھی دیے گئے ہو سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اگنیویر یوزنہ کی اس یوزنہ کا پورے دیس میں ویروض ہو رہا ہے کئی جگہ آگزنی بھی کی گئی توڑ پور بھی کی گئی ایسے بیکتی جنہوں نے توڑ پور کی اور ان کا نام آیا ان کو اس اگنیویر میں انڈک نہیں کیا جائے گا اس یوزنہ میں سامل نہیں کیا جائے گا تو ان لوگوں کی جندگی تو برباد ہوئی گئی ہے دوسری بات یہاں پر یہ کہ جتنا ویروض ہمیں دیکھنے کو روڈ پر مرلا تھا اتنا ویروض ایکشوال میں ہو نہیں رہا اس یوزنہ سمبندیت انڈین ائر فورس کی بھرتی نکلی ہوئی ہے جس میں کی کچھ تین ہزار لوگوں کی جگہ ہے اس کے لئے ابھی تک چھپن ہزار فارم گر چکے ہیں یہ جو بھرتی ہے یا جو پورٹل ہے انٹرنیٹ پہ وہ پانچ جولائی تک کھلا رہے گا اس سمیے تک اپلائی کیا جا سکتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھپن ہزار لوگ کیول تین دن میں کچھ تین ہزار پوسٹ کے لئے اپلائی کر چکے ہیں انہوں میں سے پچیس پرسنٹ لوگ یعنی کہ تین ہزار کے لگ فک ساڑھے ساتھ سو لوگوں کو پرمنٹ رکھا جائے گا اور باقی پچھتر پرسنٹ لوگوں کو چار سال بعد سیوہ سے ہٹا دیا جائے گا اگنیویر یوجنا سے جڑی یہی سب سے خراب بات لوگوں کو لگ رہی ہے اور مجھے بھی لگ رہی کہ چار سال بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا ان چار سالوں میں وہ دوسرے نوکلیوں کی تیاری کر سکتے تھے اگر وہ پہلے ہی چھڑ جاتے جیسے کہ مان لیجئے اگر کوئی اکیس سال کا ویکتی اگنیویر یوجنا کے انترگت گیا ہوا ہے اور چار سال بعد ہو سکتا ہے اس کو نکال دیا جائے تو اگر اس کو پہلے ہی نکال دیا جاتا اگر اس کا سیلیکشن ہی نہیں ہوا ہوتا تو تین سال تک وہ پولس میں بھرتی یا کہیں اور بھرتی دیکھتا تب اس کا ہو سکتا ہے پرمنٹ سیلیکشن ہو چکا ہوتا اب چار سال بعد پھر سے اس کو جیرو سے شروعات کرنے پڑے گی اسی چیز کے لیے سرکار کو ایسی ویوستہ کرنی چاہیے کہ جو پچھتر پرسنٹ لوگ نکل رہے ہیں ان کو جیادہ سے جیادہ انہ بھرتی اس میں بینیفٹ مل سکے حالانکہ کچھ راج سرکاروں نے یہ کہا ہے کہ پولس بھرتی میں ان کو پریورٹی دی جائے گی پر ابھی بھی یہ گھوشنا نہیں ہوئی کہ کتنا ریجرویشن کو پرابت ہوگا بات کر لیتے ہیں اسپیس سیکٹر کی آپ کو پتا ہے کہ جی سیٹ 24 کو لانچ کیا گیا ہے جو کہ ڈیریکٹ ٹو ہوم تیلیویجن کی سرویسز ہے جس کو کی پندرہ سال کے لیے ٹاٹا پلے کو لیس کیا جا رہا ہے اب اس کا جو سنچالن ہے وہ اسرو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ایکشوال میں اس کا سنچالن جو ہے اسرو کی پی ایسیو کے دوارا نیو اسپیس انڈیا لیمیٹیڈ کے دوارا کرنا ہے جس کے دوارا اس کو لیس پر دیا گیا ہے اور ٹاٹا پلے اب اس کی سرویسز لے پائے گا پندرہ سالوں کے لیے اس کو ایرین اسپیس کے دوارا لانچ کیا گیا تھا فرنچ گوانا سے ودیشی بہیکل پر بھارت نے اس کا لانچ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ چار ٹرن سے بڑی سیٹ لائک تھی تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اشار کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ایک پڑا تھم سے جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمجھ گئے سوال سے جاؤ کمنٹ بکس جوڑ لیے اگر آپ نے اپنے ماہ چینل سسکرائب نہیں کیا اسے بھی گھر لیچکے کیمیس پرکار کی ویڈیو لاتے جاتے نوشکار تینکیو چیکند